تو ویلکم گائز ویلکم ٹو مائن نیو بلوگ اور آپ کو کل کا بلوگ بہت اچھا لگا ہوگا کل ہم لوگ بہت زیادہ مستی ہوئی مزہ آیا خوب انجوائے کیا ہے کل وہاں پہ ہم لوگوں نے تو آج کا ڈے ہمارا ہے چلیے آج ہم لوگوں لوگو ڈیوٹی پہ جانا ہے چلتے ہیں ڈیوٹی پہ آپ کو دکھاتے ہیں آج فیلڈ پہ اور ہو سکے تو کل والے بلوگ کو تھوڑا سا زیادہ لوگوں کو شیئر کریں جسے چینل میں ہمارے گروتھ ہو اور کل والا میں جانتا ہوں بلوگ زیادہ لمبا ہو گیا انتیس منٹ کے آس پاس کا ہے چلیے کوئی نہیں آپ لوگ دیکھے گا انجوائے کریے گا اور کمنٹ ضرور کریے گا اس میں تو چلیے گائز فیلڈ پہ چلتے ہیں ناستہ کر کے تو آج ہمارے ناستہ میں یہ دیکھئے پوڑی ہے اس کے ساتھ ہماری کافی اور یہ بکنوں چلیے اس کو کھا کے فراغ سے فینش کرتے ہیں چلتے ہیں فیلڈ پہ تو گائز فانیلی بچ چکے تھے صبح کے دس اور ہم لوگ ابھی دو کمپلین کلوز کر چکے ہیں اس کے بعد بیٹھے تھے امن بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں تو چلیے آپ سے ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد ابھی تو فیلال ہاں یہ آسیز بھائی بھی ہمارے ہیں یہ بھی ایک کمپلین کر چکے ہیں یہ پیچھے آتنگوادی بیٹھے ہیں تو چلیے پھر آپ سے ملتے ہیں بھی تھوڑی دیر میں ہو سکتا بھی ہم لوگ آج چلیں ایک کنڈیر جو کل کا بہت بیمار ہے اس سے ملنے کام تو اتنا تھا نہیں اس لئے ہم لوگ گھر آ چکے ہیں واپس اور یہ دیکھئے بابا جی پوچھا کرتے ہو جو کل چھٹی جی کل چھٹی جی ہے کل چھٹی جی ہے چلیے آپ سے ملتے ہیں بھی خوڑی دیر بعد سام کے بچ چکے ہیں چھٹی جی مجھے دیکھیں آسیز جی ہیں آسیز جی چھٹی جی بڑھا لائے تھے انہوں نے کہا تھا چلیے بھائی تھوڑا سا کام ہے کام ان کا تھا آنا مجھے پڑا آمن بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں اب کچھ کہیں نہیں سکتے کروانا تو پڑے گا امن کی لکلی ہے جیلی تو پڑے گی اچھا تو گائز آج بچ چکے ہیں سام کے ساڑھے چھے اور ہم لوگ چل لیں آج ہم لوگ کو ایک ٹیوشن بھی ملی ہے جہاں پہ ہم لوگ آج سے جائیں گے پریکٹس وغیرہ کروانی ہی میڈم گیاں تو چلیے پھر آپ سے ملتے ہیں گھر پہ تھوڑی دیر بعد اور فیلال ابھی ہم لوگ نکل لیں فیلڈ سے گھر کی طرف تو ملتے ہیں گایداد موسم اور اچھا ہے جہاں تک پانی گرنا چاہیے تھا آج تو نہیں گینا کل گرنا چاہیے تو چلیے آپ سے ملتے ہیں گھر پہ ابھی تھوڑی دیر بعد تو گائرز ابھی بچ چکے ہیں رات کے تس اور ممی جی ہم سے ناراج ہیں کیونکہ کل ان کو بلو برن نہیں لے گئے تو اسی وجہ سے ہم کو کھانے میں دیکھیں کیا دیا دیکھ رہے ہیں آپ یہ گائز پریٹہ ہیں اس کے ذاتھ کافی ممی جی کہہ رہی ہیں لے نہیں گئے گوما نے تو یہی کھاؤ یہ آپ ناراج کیوں ہم سے ہم سے بھی تو بات کریے ارے ٹھیک ہے ممی یہ اگلی بار لے جائیں گے آپ کو تو گائز ممی بات ہی نہیں سمجھ رہی ہم لوگ کس طرح سے اندر گئے تھے آپ کو بھی بتائیں گے اس کی کہانی گائز بہت لمبی ہے ابھی آپ کو ہم تھوڑی دیر بعد بتائیں گے ایک چیز آپ کو ایک سپوز کریں گے ہزیئے گئے ممی کو اگلی بار ہم لوگ لے جائیں گے بلو ورڈ پورا کور کریں گے جو جولے بچے ہوئے ممی جی کو چھلائیں گے اب تو گز ہو جائیے ممی جی گز ہو گئی ہے چلیے آپ سے ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد پہلے جو میلا کھانے کو اس کو فینس کر لیتے ہیں تو گائز ابھی بچ چکے ہیں رات کے 11 اور اب چلیے کھانا وغیرہ ہمارا ہو چکا ہے چلتے ہیں سونے تو گائز آپ کو میں یہ بات بتا رہا تھا کہ ہم لوگ جو کل آج گئے تھے سمجھ نہیں رہی ہیں پورے بچے ہمارے پاس تھا نہیں تو ہم نہیں لیبا جا سکتے تو اسی وجہ سے نہیں گئتے چلیے ابھی آگے چلتے ہیں کبھی پلان بنتا ہے تو پھر ممی جی کو بھی لیا جائیں گے بھائی بینوں کو ہاں اور دادی بھی جائیں گی حالانکہ ابھی دادی گن لیا سکتے تھے اگر دادی یہاں بھی کرتی تو بھی نہ لے جاتے ان کے فچر ہے نا بیڈ ریش بتایا ڈاکٹر نے چلیے آپ سے ملتے ہیں کل ایک نئے بلوگ میں آج کا بلوگ یہیں پہ ختم ہوتا ہے تو اس والی ویڈیو کو جدہ در لائک کومنٹ شیئر کروائیے گا پرانی والی میں تو آپ لوگ اہت اچھا ریسپانس دے رہے ہیں ایک دم جھکاست چل لے ہی ویڈیو چلیے آپ سے ملتے ہیں کل گوڈ نائٹ گائز گوڈ نائٹ آسیرواد